شہباز شریف اور لندن جانے سے روکا گیا ائرپورٹ پہ ایف آئیے کی طرف سے انہوں نے کہا ہمارا سسٹم اپگریڈ نہیں تھا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت نے ٹائم گین کیا ہے سر کیونکہ وہ اپیل کرنا چاہ رہے تھے اور کل فیصلہ آنے کے بعد پورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا ایک تو مجھے زندگی میں ایک طویل جدو جہد میں پہلی دفعہ خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کو سسٹم صحیح موقع پہ بیٹھا ہے ورنہ جب بھی بیٹھا اس ملک کا نظام ہی بیٹھا ہے جی تباہ کر دیا ہے ایک تو میری روکویسٹ ہوگی شریف رادران کے اپنا نام نہ یہ محمد نواز شریف شباز شریف کی بجائے نواز بیمار شریف بیمار اور سارے بیمار رکھ دیں یا بے شکس ایڈیشن ساتھ لگا دیں خد سب تعلق تیس سال اقتدار میں رہنے کے باوجود کتنے بدنصیب انسان ہے کہ رمضان المبارک قرآن پاک کا نزول ہوا تاک رات تھی کل ملک سے بھاگ رہے تھے ایک اسطح نہیں بنا سکے یہ وہ بیمار ہیں جو ایک کھٹا کھٹا بندہ گھاڑی میں جا رہا ہوتا ہے لیٹا ہوتا ہے ڈراما کر کے بچارے جنہوں نے سیڈر جرمک رہی ہے وہ پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جاتا ہے نا اس کے قریب بھائی جن یہ میری ساتھ والی سیڈر ہے اے میں نہیں جاندہ وہ ڈر جاتا ہے وہ چم کر کے پیچھے وڑ جاتا ہے کہندہ ہے پھر وہ آنے چڑھنا ہوا رہے گا بمار بھی لگتا ہے جی دوسرا تیسرا آتا ہے یہ آتا ہے چوتھا کوئی مدرباز صاحب علم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اے کی کہنا میں انہوں کیوں لانا وہ کہتا ہے بھائی یہ میری سیٹ ہے آپ کور ہو کہندہ میں بیمار آ رہا تو یہ شباشری وہ بیمار ہے میری بھائی ٹھیک اور بھائی پچھلے آٹھ سے اٹھارہ تک تمہاری حکومت رہی کتنی دفعہ آپ دو ماہ لندن علاج کرانے کے لندن میں اب عام آدمی جائے تو اسے سولہ دن کرنٹائی نینا پڑتا ہے ٹھیک سولہ دن کرنٹائی نینا پڑتا بٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جا کیوں رہے ہیں آپ نے پندرہ اپریل کو خبر دی تھی کہ شباشریف نے زمانت کے بعد فیصلہ کر لیا ہے باہر جانے کا اور یہ سب ڈیل کا حصہ ہے سکرپٹ کا حصہ ہے بھئی یہ کون سا سکرپٹ ہے ڈیل تھی ڈیل تھی عمران ہاں پر پاکستانی اور بیرونی دباؤ ہے سخت پہلی دفعہ تین سالوں میں میں کروں عمران ہاں شہر لگا